فری لانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرز ویب انٹریکٹیو ڈیزائنرز یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم خوش حمدید اور السلام علیکم آل ایلسٹریٹر ٹولز ایکسپیرینڈل اردو کے نام سے ہماری جو نئی سیریز ہے اس میں آج ہم بات کریں گے پکر ٹول اور بلوٹ ٹول کے حوالے سے یہ جو دو لفظ ہیں پکر اور بلوٹ ان کے معنی بڑے دلچسپ ہیں اگر آپ لفظ پکر پہ گھور کریں تو کبھی آپ نے گرم چائے کو پینے کی کوشش کی ہو تو چائے آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا پہلا گھونڈ برے اس کی پہلی سپ لے تو جب وہ گھونڈ برنا چاہتا ہے اور چونکہ چائے گرم بھی ہوتی ہے تو وہ جو خواہش ہوتی ہے وہ ناتمام رہ جاتی ہے ادھوری رہ جاتی ہے تو زبان جو ہے وہ اس گرم چائے کی وجہ سے فوری طور پر انکار کر دیتی ہے کہ نئی بابا اسے آگے نہیں بڑھنا تو اس وقت جو مو کی کیفیت ہوتی ہے وہ جو اندر کی طرف چوسے ہوئے عام کی طرح کا جو مو ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پکر اسی طریقے سے بلوٹ جوتا ہے یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے پھوکنی کے ساتھ پھوک لگانی ہوتی ہے جب ہم کسی گبارے کے ادھر پھوک مارتے ہیں تو جو اس وقت ہمارے مو کی کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی بلوٹ کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو پیٹ کے آگے فالتو چربی اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے جسے عرفیں عام میں توند بھی کہتے ہیں اس توند کو بھی بلوٹ کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کے دلچسپ لفظوں کو گوگل میں لکھیں ان تمام سویلنگز کے ساتھ اور اس کے امیجز میں جا کے دیکھیں تو آپ کے سامنے وہ ساری سیچوشن جو ہے وہ واضح ہو جائے گی یہ صرف آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے پکسا بے پہ پہلے ہی وہ لنک جو ہیں وہ کھول کے رکھ لیے تھے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ پکر اور بلوٹ سے کیا مراد ہے اور پھر یہاں ایلسٹریٹر میں اس کے ٹول کا بھی وہی فنکشن ہوگا جو اس کے معنی ہے تو یہاں پہ ہم فائر فاکس میں آتے ہیں تو یہ پہلا لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پکر اور یہ ان چیروں کے اوپر اگر آپ غور کریں خاص کر یہ والا چیرہ ہے یا اس بچی کا چیرہ اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں یہ جو ٹوینز بیٹھے ہوئے تو یہ جو شکل ہوتی ہے اس وقت یہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پکر کہ بلکل اندر کی طرف جو انسان کا چیرہ ہے وہ یہ گال جو ہیں یہ رخصار یہ اندر کی طرف ہو جاتے ہیں پچک جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ فروٹ ہے یہ بھی پکر ہوا پڑا ہے یا اگر آپ نے آم کو گھوٹلی نکالے بغیر چوس لیا ہے مکمل تو جو اس وقت عام کی قیفیت ہوگی آپ نے اس کے ساتھ پکر والا سلوک کیا ہے اس کے بالکل اپوزیٹ ہے بلوٹ آپ بلوٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس تصویر کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اس سے آپ کو بلوٹ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی یہ والا جو حصہ ہے یہ بلوٹ کہلاتا ہے اس چیز میں تو اب ہم آتے ہیں الیلسٹریٹر کی طرف اور یہ الیلسٹریٹر کے اندر دونوں ٹولز جو ہیں وہ یہاں پہ اگر آپ ٹول بار میں آئیں وٹ ٹول کے نیچے پکر اور بلوٹ اگر آپ ان کے آئیکنز کے اوپر بھی غور کریں تو ایک آئیکن جو ہے وہ اندر کی طرف ایرو شو کر رہا ہے اور دوسرے آئیکن پہ یہ ایروز جائے یہ باہر کی طرف ہیں تو یہاں سے اس ایرو پہ کلک کر کے ہم اس منی ٹول بار کو یہاں سے باہر نکال لیتے ہیں اور اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اب یہاں سے پکر اور بلوٹ کا ایک اور ایفیکٹ بھی ہے جو کہ ڈائنیمک ایفیکٹ ہیں اگر آپ ایفیکٹ کے مینیو میں جائیں اور اس کے بعد ڈسٹارٹ اور ٹرانسفارم بھی کریں تو یہاں پہ بھی ایک آپ کو ڈائنیمک ایفیکٹ نظر آتا ہے پکر اور بلوٹ کے حوالے سے تو اس کے بارے میں ہم بعد میں دیکھتے ہیں جیسے ہم نے ٹول ٹول میں دیکھا تھا کہ اس کے اوپر بھی اگر آپ ڈبل کلک کریں گے تو ایک پکر ٹول آپشنز کا جو پینل ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اس کے گلوبل برش ڈائنیمینشنز ہیں جیسے ہم نے ٹول ٹول میں دیکھا تھا اسی طریقے سے اگر آپ اس کو کینسل کریں تو بلوٹ کے اوپر ڈبل کلک کرنے سے اس کا ٹول آپشنز پینل جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے سیم وہی آپشنز ہیں ویٹھ، ہائٹ، اینگل اور برش کی انٹینسٹی جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اسی طریقے سے نیچے ڈیٹیل اور سمپلی فائی اس کا اوپشن موجود ہے تو یہ آٹومیٹڈ طریقہ ہے اگر آپ یہاں سے سیٹنگ کر لیں گے تو اس کے مطابق بلوٹ ہوگا یا اس کے مطابق آپ کا اوبجیکٹ یا شیف پکر ہو جائے گی تو یہاں سے ہم کوئی شیف درا کر لیتے ہیں ریکٹینگل ٹول کی مدد سے ہم نے ایک ریکٹینگل یہاں پر درا کر لی اور سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے پکر کریں گے تو پکر کیا کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹول کو آپ سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ آ کے یہ جو کوئی اینکر پوائنٹ ہے یا پاتھ ہے تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو اندر کی طرف کھینچیں گے تو یہ دراصل آپ نے پکر کرنا شروع کر دیا ہے اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے کلک کریں ہولڈ کر کے رکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے یہ اندر کی طرف جنڈنا شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے اس کے اوپر کلک کریں یہاں اندر کی طرف کھینچیں گے تو یہ سارے کا سارا جو اوبجیکٹ ہے اس کو آپ نے پکر کر دیا اس طریقے سے اور یہ بلکل ایک سینٹرل پوائنٹ میں یہ چیز جڑ گئی ہے اگر ہم اس کا کلر چینج کر کے دیکھیں یہاں پہ لٹس ہے کہ ہم نے یہ پرپلش کلر کر دیا تو اس طریقے سے آپ نے اس اوبجیکٹ کے اوپر پکر والا ایکشن جو ہے وہ کر دیا ہے تو شفٹ پیچ ڈاؤن کے ساتھ ہم نئے پیچ پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بیہیف کرتا ہے اس منی ٹول بار کو ہم نے یہاں پہ رکھ لیا یہاں سے ہم ڈراؤ کرتے ہیں ایک پالیگان اس طریقے سے شفٹ کی کو میں نے پریس کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم لے آتے ہیں سینٹر میں تاکہ یہ ہمارے سامنے رہے تو پہلے ہم نے منولی کیا تھا اب ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں پکر ٹول کے اوپر اور ہم ڈبل کلک کر کے اس کے آٹومیٹڈ آپشنز میں چلے جاتے ہیں یہاں سے ہم اس کو ری سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ڈیفالٹ سیٹنگز آ جائیں یہاں سے ہم اس کو اوکے کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہی آپ نے اس کے اوپر کلک کیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اندر پکر ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں سے اگر ہم کلک کریں لیفٹ ماؤس کلک سے اور اس کو ہم کھینچ کے اندر کی طرف لے آتے ہیں اسی طریقے سے یہاں سے پکڑیں اور اس اوبجیکٹ کو اندر کی طرف کر لیں یہاں سے پکڑیں اور اس کو اندر کی طرف آپ کر لیں اسی طریقے سے آپ کارنرز کے ساتھ کرتے جائیں گے اور اس طریقے سے آپ اپنی مرضی سے کوئی کسٹم شیپ جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں اب اس کے ساتھ آپ کوئی ڈنڈی لگا لیں تو یہ آپ کا زبردہ سے ایک پھول جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے بلوڈ کے اوپر ڈبل کلک کیا ہم اس کے آپشنز کو ری سیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے لیٹس ہے کہ ہم نے اس کی کوئی ویلیو انٹینسٹی جو ہے اس کی ہم کر لیتے ہیں ہنڈرڈ ڈیٹیل اس کی ہم انہانس کر لیتے ہیں سمپلی فائی کو بھی انہانس کرتے ہیں اور ویٹ جو ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں ٹو فیفٹی پوائنٹ یہاں سے ہم نے اس کو اوکے کیا اب یہ دیکھیں آپ کے برش کی اس طریقے سے سیچویشن ہو گئی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو بلوڈ کر سکتے ہیں باہر کی طرف یہ اندر کی طرف بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ بالکل آپ نے فالتو چربی جو ہے یہ باہر کی طرف نکالنی شروع کر دی ہے اور آپ کوئی نہ کوئی کسٹم شیپ جا وہ اس سے بنا سکتے ہیں موسٹلی یہ یوز نہیں ہوتا لیکن سم ٹائمز اس طرح کی آپ کو پیٹلز بنانی پڑتی ہیں تو اب اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں اس شیپ کو ہم پہلے سلیکٹ کریں گے اور یہاں ایفیکٹ کے محلیوں میں کے ڈسٹارٹ اینڈ ٹرانس فارم یہاں سے ہم نے لے لیا پکر اینڈ بلوڈ اب پکر اینڈ بلوڈ کا یہاں پہ ہے پریویو ایک طرف پکر لکھا ہوا ہے اور ایک طرف بلوڈ لکھا ہوا ہے وہی دو ٹول جو ہم نے مینولی کیے تھے یہاں پہ وہ آٹومیٹر طریقے سے نظر آتے ہیں اور یہ ڈائنیمک ایفیکٹ ہے ایڈیٹیبل ہے آپ اگر اپیرنس کے پینل میں جائیں تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم پریویو جو ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے یہ اپچیکٹ رہے اگر ہم بلوڈ کی سائٹ پہ جائیں گے اس طریقے سے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ رائٹ سائٹ پہ جائیں گے تو یہ سیچویشن جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی لیکن اگر اس کے اپوزٹ سائٹ پہ یہ جو لائن ہے سینٹر میں اس کے لیفٹ سائٹ پہ ہم جائیں گے تو یہ اس طریقے سے پکر کا جو افیکٹ ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا یہاں سے ہم اوکے کرتے ہیں اپیرنس کے پینل کو ہم اوپن کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے پکر اینڈ بلوڈ اگر ہم اس کی ویزیبیلٹی کو ٹاغل کریں ہائیڈ کر دیں یہاں سے تو وہ شیپ ہمیں نیچے نظر آنا شروع ہو جائے گی تو یہاں سے ہم اس کا سٹروک ختم کر دیتے ہیں اور صرف فیل کے ساتھ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں اب سم ٹائمز یہ بڑے زبردست انداز میں ہمیں اس کے افیکٹ ملتے ہیں فار اگزمپل آپ نے صرف یہاں پہ الیپس ٹول لیا یہاں پہ اس طریقے سے آپ نے وہ الیپس ٹول ڈراؤ کر لیا اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں افیکٹ کے خانے میں ڈسٹورٹ انڈ ٹرانسفارم پکر انڈ بلوٹ اور اس کو ہم رکھ لیتے ہیں اپنے سامنے اب چونکہ الیپس کے اندر فور اینکر پوائنٹس ہوتے ہیں تو جتنے اینکر پوائنٹس ہوں گے اتنی اس کی شیپ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے وہاں وہاں پہ اب یہ دیکھیں فور اینکر پوائنٹس تھے اور یہ ہم بلوٹ کر رہے ہیں تو چار اینکر پوائنٹس کے مطابق اس نے ہمیں بلوٹ جو ہے وہ دینا شروع کر دیا صورت چیزیں مل جاتی ہیں تو پہلے ہمیں اس کو پکر کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم نے اس کو اوکے کیا اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ آپ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں اب چونکہ اینکر پوائنٹس چار تھے تو چار اینکر پوائنٹس کے حوالے سے اس نے پکر کیا اب ہم جاتے ہیں اوبجیکٹ کے مینیو میں اس کے بعد ہم آئے پات کے اوپر اور پات میں آکے یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے اینکر پوائنٹس یعنی پہلے چار تھے اب ہم اس میں مزید ایڈ کرنے لگے ہیں تو جو ہی ہم نے اس کو کلک کیا تو اب چونکہ اینکرز جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے لہٰذا اس کا جو پکر والا انداز تھا وہ بھی زیادہ ہو گیا اب چونکہ یہ ایک ڈائنیمک ایفیکٹ ہے تو یہاں سے ہم اس کو ایکسس کر سکتے ہیں دوبارہ سے ہم نے اس کے اوپر ڈبل کلک کیا تو جو سیٹنگ ہماری پہلے موجود تھی مائنس سیونٹی وان پرسنٹ پکر کی وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی یہاں سے ہم اس کو پریویو کر لیتے ہیں اب ہم اس کو بلکل دوسری سائٹ پہ لے جاتے ہیں اب یہ ان پوائنٹس کے مطابق ہمارے سامنے بلوٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں سے ہم اس کو اوکے کرتے ہیں اگین آپ اوبجیکٹ میں گئے پاتھ اس کے بعد ایڈ اینکر پوائنٹس تو ہم اس کے اوپر جب کلک کریں گے تو مزید اینکر پوائنٹس ہیں وہ ایڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اگین اس کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں اور اس کو اگر آپ لے آئیں لیفٹ سائیڈ پہ تو یہ پکر کی سیچوئشن آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی اور آپ بڑا خوبصورت دلچسپ انداز میں اس طرح کی شیپس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو اوکے کیا اگین اوبجیکٹ کے مینیو میں جائیں پاتھ ایڈ اینکر پوائنٹس تو مزید اینکر چھو ہیں وہ ہم نے ایڈ کر دیئے اوبجیکٹ پاتھ ایڈ اینکر پوائنٹس اور یہ مزید اپنے اینکر پوائنٹس ہیں وہ ایڈ کر لیئے اس کے اوپر ڈبل کلک کریں یہاں پہ پریویو پہ چیک کرتے ہیں اور اس کو ہم رائٹ سیٹ پہ لے جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ خوبصورت اوبجیکٹ چھو ہیں وہ اپنے سامنے بنا سکتے ہیں لیٹر آن آپ ان کو ایکسپینڈ کریں ایکسپینڈ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی شیپ بنانا چاہتے ہیں لیٹس اے کہ اسی کو ہم نے کنٹرول سی کیا کنٹرول ایف کر لیا اور کنٹرول ایف کر کے ہم اس کو برکل سمال بنا لیتے ہیں اور اس کا کلر ہم کر لیتے ہیں بلو اور یہاں پہ چونکہ اب آپ کے پاس دو اوبجیکٹ ہو گئے ہیں ڈبل کلک کیا اب ہم اس کو کر لیتے ہیں پکر کی سائٹ پہ اس طریقے سے تو جب آپ اس کو پکر کریں گے تو یہ ایک خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے دو اوبجیکٹ ہیں وہ تیار ہو جائیں گے آپ اس کو سیلیکٹ کریں آپ اس کا کلر چینج کرنا جاتے ہیں آپ اس کا کلر چینج بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جب ایکسپیرمنٹ کریں گے تو الیسٹریٹر کے اندر بڑے خوبصورت ویکٹر شیپس اوبجیکٹ ہیں وہ آپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تینکیو ویری مچ